اسلام علیکم پروگرام روز کی مارکیٹ میں میں ہوں آپ کی مزبان نہرہ ارشد گیارہ جون علیکی کی کل بجٹ پیش ہونے والا ہے اس کے راہے بات کرنے کے ساتھ سروے بھی آج پیش ہو جائے گا یہ بجٹ آنے سے پہلے جو بجٹ کی باتیں چل رہی ہیں اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بجٹ جو موجودہ بجٹ آنے والا ہے اس موجودہ حکومت کا یہ پہلا بجٹ ہے اس بجٹ کے آنے سے پہلے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ اہداف موجودہ حکومت کی جانب سے پورے نہیں ہو سکی اگر ہم ترکیاتی شعبہ کے والے سے بات کریں سنتی شعبہ کے والے سے بات کریں ذریعی شعبہ یا درائی کا شعبہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے اہداف پورے کرنے میں موجودہ حکومت ناکام رہی ہے اگر ہم بات کریں صدمر صاحب کی تو ان کی کیا کارکردگی پر سوالیں نشان اٹھتا ہے اس کے بعد جہ حفیظ شکس صاحب کو بہت ہی کم ٹائم ملا کچھ چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی لیکن جتنے بھی آئی ایم ایف کے والے سے بات کریں ایشن ڈیویلمنٹ بینک کے والے سے بات کریں آئمی جتنے بینک کے والے سے بات کریں وائی بینک کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہت ہی بدحال کہا ہے بہت ہی متاثر کن کہا ہے بہت ہی نیگٹیف کہا ہے کہ معاشی صورتحال بہت ہی بتر ہے اور تین سالوں میں مزید جو ہے وہ یہ گرتی چلی جائے گی یہ تین سال جو ہے بہت ہی معتاد رہنے والے آپ کو بتائیں کہ سٹوک مارکیٹ بھی آج منفی زون میں دیکھی گئی ہے مندی کا شکار رہی ہے ڈالر بھی ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت میں بھی اب قدر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سٹوک مارکیٹ بھی تقریبا نو سو پوائنٹس تک اس میں ہم نے دیکھا کمی ریکھی اور تقریبا اگر ہم انڈیکس ہی بات کریں تو تقریبا اس کا انڈیکس چونتہز دار پانچ سو سرسد اشاریہ پانچ پانچ پہ بند ہوا اس کے علاوہ ہمارے سے سٹوڈیو میں موجود ہیں بجٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے سے موجود ہیں عبداللہ یوسف صاحب جو کہ ایکس چیرمن ہے ایف بی آر بہت دور چھتی عبداللہ یوسف صاحب آپ نے میں جوائن کیا اس کے ساتھ ہمارے سے موجود ہیں عبداللہ یوسف صاحب جو کہ مہرے معاشیات ہیں معاشیت کی بہت سر اداروں میں کام بھی کر چکے ہیں بہت دور چھتی عبداللہ یوسف صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کا سب سے پہلے عبداللہ یوسف صاحب آپ کی جانے بڑھوں گی اقتصادی سروے جو کہ آپ پیش ہونے جا رہا ہے کل بجٹ آنے والا ہے جو اہداف آئے ہیں تقریباً چھ اشاریہ دو حدف تھا معاشی ترقی کا جو کہ آپ تین اشاریہ تین فیصد کا حدف یہ دیکھنے میں آیا ہے تو یہ تو جو اہداف ہیں زرعی اور سنت کی پیدوار یہ تم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کم ہی آتی جا رہی ہے وہ اہداف پورے نہیں کر سکے موجودہ حکومت اس میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا نا یہ جو سیچویشن ہے ہماری اس وقت اوورال فرم دی ایکانومی پوائنٹ او ویو وہ انفورچنٹلی اس وقت کافی کرٹیکل ہے اور اس میں جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں نا گروت کے پوائنٹ او ویو سے اس طرح سے وہ چیز ابھی آگے نہیں چل پا رہی اور ابھی ایکچل جو آپ نے جیسے کہا کہ ٹارگٹس ہم نے رکھے ہوئے تھے اور ہم نے کیا چیز کیا ہے تو ہم نے ناوٹ بین ایبل تو مینج سو فار تو اس لیے اب تو یہ چیلنج بن گیا ہے اور چیلنج ہے فرم دی نیشنل پوائنٹ او ویو اور اس کو اب ہمیں دیکھنا ہے اور ہمیں افرٹ کرنی ہے اور بیی ایف ٹو ناؤ سی کہ جو بھی ہمارے پوٹینشل ہیں نا جو ایری آز ہیں جہاں بھی ان کو ہم نے کیسے ایکسپلائٹ کرنا ہے اور تاکہ ہم کچھ ریزلٹ جو ہے وہ لا سکے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جو ہماری سچوشن ہے نا اس کو اگر ہم دیکھیں تو it's not going to be that kind of an easy thing کہ جی وہ بس overnight یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ possible ہو جائیں گی that it will take time اور اب اس پہ جیسے effort کو آپ نے کرنا requirement ہے تو پھر آپ کا دیکھنا ہوگا کہ آپ کا result جو ہے کہ سب آپ بھی FBR کے چائرمن رہ چکے ہیں موجودہ جو چائرمن کے والے سے بات کریں یہ جو پانچ ہزار چھے سو ارد روپے کا اعداف تیکس اعداف سیٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جی ایس ٹی میں بات کی جاری ہے کہ سترہ سے سترہ فیصد سے بڑھا کر ایک فیصد بڑھا کر اسے اٹھانہ فیصد کر دیا جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اعداف ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورے ہو جائیں گے دیکھیں جہاں تک یہ جو target کی بات ہے نا revenue کے اس میں بہت بڑا گیپ ہے ہمارا لاسٹ جو ایک سروے تھا اس کے تحت ہمارا ٹیکس گیپ جو ہے نا وہ تھا ایٹی پرسنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سو روپے کلیک کر رہے ہیں نا تو ایٹی روپیز ہم کلیک نہیں کر پا رہے ہیں پرائیمیری لی بکاوز آف دی کیش اکانومی نونڈاکیومنٹیڈ اکانومی تو آپ کی جو پوٹنشل ٹیکس پیرز ہیں نا جو آپ کا ٹیکس پیر بیس ہے جس میں ان کو ہونا چاہیے وہ نہیں آتے بکاوز اس میں وہ evasion avoidance وغیرہ جو ہے they get away with اب اس چیز کو ہمیں ہر حالت میں ڈیل کرنا ہے اور ہینڈل کرنا ہے اب اس کے لیے جو آپ کا solution ہے in my view at least اور پھر دنیا میں یہ چیزیں already ہو چکی ہیں tried and tested as role models وہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے systematization through automation اس میں آپ کا soul identifier is your CNIC number اب اس کی بیسز کے اوپر آپ کی اکانومک اکٹیوٹیز کے جتنے third party sources ہیں نا وہاں سے آپ کو information لینی ہوگی اور once you get all that information تو پھر جب آپ نے اس potential آپ کا text پر جو ہے اس کو جب confront کرنا ہے تو how is he going to deny ٹھیک ہے تو اب یہ جو target تو آپ نتے ہیں کہ یہ easy ہے جو آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ things are not going to be that easy and it will take time also overnight والی بات نہیں ہوگی لیکن ہر حالت میں effort is required and we have to really work on this اور اس میں اب یہ جو بات ہے نا کہ ہم نے وہ target جو ہے وہ کتنا رکھنا ہے اور پھر اس کو کیسے achieve کرنا ہوگا یہ جو بات ہے نا ابھی آپ نے کوئی تقریباً اس سال close ہوگا around 3.9 trillion کے قریب جو اس سال کا جو target تھا نا 4.4 اس میں گیا پائے گا نا اس سال جو لگ رہا ہے اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگلے سال کے لیے 5.5 trillion پل جانا ہے جی تو وہ کوئی 600 اور سو بنے گا نا 600 billion پلس تو یہ جو چیز ہے تجیباً چار ہزار بلین 2017-18 کے بیچ میں یہ رہا ٹیس کی وصولیوں کا حدر ہاں چار ہزار تھا نا چار ہزار بلین اور پھر اب ہوگا ساڑھے پانچ ہزار تو پندرہ سو کے قریب ہوگا the difference اب یہ جو پندرہ سو ہے نا یہ تقریباً آپ کا 30 کیا ہے 50 پرسنٹ سے زیادہ بنے گا نا 50 نہیں ساری یہ آپ کا ہے چار ہزار تو چار ہزار بلین چار سو اور چار سو آٹھ سو اور تو یہ تقریباً آپ کا 35 پرسنٹ کے قریب بنے گا انکریز جو ہے ٹھیک ہے یہ انکریز from the existing position ٹھیک ہے نا ٹھیک ہو گیا تو اب اس پہ آپ کو ہر حالت میں بہت زیادہ افرٹ ریکوائید ہوگی ٹھیک ہو گیا اور اس پہ پوٹنشل is there we have to really work on it کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پوٹنشل موجود ہے صرف کام کرنے کی ضرورت ہے اسی والے سے آپ بات کر رہے ہیں تو میں تھوڑا ٹھیکشن فگر دبات چلنوں کی ٹیکس وصولیوں کے 2013 سے لے کے 2018 تک کتنے جو ہے وہ ٹیکس وصولیہ رہی اگر ہم بات کریں 2013 سے 2014 کے بیچ میں تقریباً یہ 2200 بلین روپے رہی اگر ہم بات کریں 2014 سے 2015 کی تو تقریباً یہ 2600 بلین روپے رہی اس کے علاوہ 2015 سے 2016 کی بات کریں تو تقریباً یہ 3200 بلین روپے رہی 2016 سے 2017 تک یہ تقریباً 3400 بلین روپے رہی اس کے علاوہ 2017 سے 2018 تک ہی بات کریں تو یہ 4000 بلین روپے رہی ٹیکس کی وصولیہ 2013 سے لے کے 2018 تک اتنی نہیں مزید سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں مزید حسابہ ہو گئے یعنی کے مزید یہ بڑھے گی اس کے علاوہ جلیل صاحب آپ کی جانے میں بڑھوں گی کہ فیکس آمدنی کے حوالے سے بات کریں اس میں بھی جو ہے وہ کمی آئی ہے بیرونی جو سرمایہ کاری ہے جس حوالے سے بات کرتے ہیں 52 فیصد جو ہے بیرونی سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے کیا اس کے اہم وجہ سمجھ رہے ہیں عمران خان صاحب تو بارہ بار بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کر رہے تھے دیکھیں دو سی ایکٹرز دوتا ہے پولیٹیکل سیچویشن دوسرا آپ کی اکنومک پولیسی تیسرا آپ کی ایک ٹیکسیشن پولیسی اور سب سے بڑی چیز ہے کہ کنسیسٹینسی مثلا جو میں یہ سمجھ ہوں کہ جو اکنومک ریفارم لائے گی اور سپیشل ٹیکس ریفارم لائے گی جنہم شہروں کے دور میں اگر وہ چلتی رہتی اور ان کو مزید امبروک کیا جاتا اور اس صرفے میں ان کی کپیسٹی جو آفیسٹس ہے وہ پڑھائی جاتی بھی تو یہ کامیاب ہو جاتی ریفارم وہ تقریبا جب وہ رجیم ختم ہوا تو رجیم جب نہیں آیا پولیٹیکل رجیم تو وہ ان کی پرائیرٹی نہ رہی چنانچہ اس سے سارا سسٹم ڈی ریل ہو گیا تو یہ جو جو میسیجیز جاتے ہیں جب انویسٹرز کو تو اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے تو ان ہی وجود کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے اندر انویسمنٹ میں شخص لگیج رہی ہے ابھی آپ اگر آپ دیکھیں جو کہ آج جو ایکنومک سروے ہے جو ریزرٹ سامنے آ رہے ہیں اور کل بھی انہوں نے انہوں نے انانس کی ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو منفیکشنگ سیکٹر ہے وہ منس میں چلا گیا ہے اس کی گروت یہ ہوئی ہے یعنی کہ جہاں پہ تین اور چار اور پانچ پرسن انہوں نے ایک ٹارگیٹ اجیز کرنا تھا وہ منس میں چلا گیا ہے اس سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ جب آپ کو منفیکشنگ سیکٹر وہ پروڈیوچ نہیں کر رہا تو آپ کو ایکسپورٹ کیا کریں گے چاہل چین ہی رہے گی آپ کے پاس اگرکلچر سیکٹر میں بھی آپ کو جو ہے سٹ پیک ہوئے اس میں یہ ہوئے ہے کہ 1% 1.3% اس میں بھی انکریب ہوئی ہے اس میں بھی مارجنل ایک پینشن ہوئی ہے گروت ہوئی ہے سیکھ ہو گیا پر تیسرہ آپ دیکھ لیں کارٹن کے اندر کارٹن کی گروت پاکستان میں کام ہوئی ہے اگرچہ تے پیسے رسپونسیبیلیٹی ڈراؤٹ کنڈیشن ڈراؤٹ کنڈیشن پاکستان میں بار رہی ہے اگرکلچر کبھی سیکھ ہو گیا سیکھ ہو گیا دلہ یوسف صاحب یہ جو بجٹ ہے اس میں جو ارام خان صاحب کے والے سے بات کی گئی کہ یہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ عوام کے لئے ہوگا عوام کو اس میں ریلیف ملے گا اب کل بجٹ آنے والا ہے مجیدی خزارہ حفیش ایک صاحب اس کو پیش کریں گے اس بجٹ کو آپ کتنا حد تک امپورڈن دیکھ رہے ہیں تقریباً چوالیس عرب روپے کے ریلیف عوام کو دینے کی بات چید کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ بجٹ اس بجٹ کے بعد واقعی عوام کو کیا کوئی ریلیف ملے گا دیکھیں اب ہمارا جو مین مسئلہ ہے نا بجٹ پوائنٹ ویو وہ ہے ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہمارے ایک طرف ہوتی ہے ریونیو اور دوسری طرف ہوتا ہے ہمارا ایکسپینڈیچر اب ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے اس میں جس طرح سے اضافہ ہوا ہے اور ریونیو جو ہے اس میں اتنا اضافہ نہیں ہو سکا تو وہ آپ کا آتا ہے فسکل ڈیفیسٹ اب یہ جو بات ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کتنا ہم نے سوشل ورک کرنا ہے اور اس کے لیے کتنا ہم نے انویسمنٹ کرنی ہے یہ چیزیں جو ہیں they are basically dependent on what is your revenue position what is your fiscal position آپ کتنا کر سکتے ہو اب اگر آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ نے کیسے کرنا ہوگا اس لیے یہ ویسے تو it's a very important thing and from the national point of view it's a positive thing and we have to try and do it لیکن وہی بات ہے کہ اب ہم نے اس کو manage کیسے کرنا ہے in that fiscal regime اب یہ جو بات ابھی پہلے میں بتاؤں انہوں نے جو کی ہے نا وہ مجھرف صاحب کے پیرن والی اب اگر آپ ایک چیز کو چیک کریں since 1947 till now آپ نے ایک target fix کیا during the year اس کو revise downward کیا اور پھر اس کو بھی achieve نہیں کیا historically speaking and mashallah وہ ایک پیر تھا بیچ میں پانچ سال کا 2003 سے 2008 جس میں کے اور ایک اپنے بھی بھی جو تارگیٹ آپ نے fix کیا اس کو آپ نے achieve کیا اور exceed کیا اور ایک سال بیچ میں ایسا بھی تھا جس کو آپ نے revise upward کیا اور پھر اس کو بھی achieve کیا تو بات یہ ہے یہ ہے ساری چیز reform اور change لانے والی بات آپ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے جب آپ کوئی initiative لیتے ہو تو اس میں time لگتا ہے آگے چلانے کے لیے لیکن جیسے ہی بیچ میں وہ آتی ہیں ہم آگے اور پیچھا changes کرتے رہتے ہیں جو تو پھر وہ جو ہوتا ہے کیا کہ جی one step forward and three step backward kind of an approach because basically unfortunately of vested interest ہمارا یہ بڑا problem ہے تو وہ پھر ہمیں بندے چکروں میں پڑ جاتے ہیں وہ نہیں جی یہ تو پھر اس طرح سے نہیں تو اس طرح سے کرنا چاہیے اور ہماری تو کوئی authority نہیں رہی تو پھر ہم آپ کو یہ کر کے دے دیں گے اور ایسا کر دیں گے یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کا میں کہتا ہوں کہ آپ going forward we have to really really focus on this matter in the national interest in the national interest effort is required of course آپ کو نیت چاہی ہوتی ہے right at the top and then the effort which has to be there to get the result IMF کی جانب سے یہ بھی کہنا ہے کہ ترقی کی شرعہ دو اشارہ پانچ فیصد رہے گی یہ IMF کی report ہے جو ان کا یہ کہنا ہے وہ یہ دعوے کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ترقی کی شرعہ واقعی جسے IMF کا دعویٰ ہے اگر یہ رہتی ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ effort بھی کرنی ہے easy نہیں ہے کام کرنا ہے لیکن جو reports بتا رہی ہیں world bank کی جو reports بتا رہی ہیں IMF کی report بتا رہی ہیں وہ تو بہت ہی negative بتا رہی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہونی تھی ان سال تک ایسی ہی رہنی ہے بلکہ اور نیچے گرنی ہے تو پھر اس صورتحال میں کیا ہوگا جس طرح آپ دیکھیں مہنگائی بھی اور بجٹ پھر کیسے بنے گا بجٹ میں تو آپ نے ٹارگیٹ پھر ہوتی ہے نا کہ ہم نے اتنا جو ہے وہ پیسہ ریکوور کرنا ہے ریولیو اور پھر ہم نے یہ ایکسپینڈیچرز بجٹ پھار رڑی گرنیٹر سیکٹر کے ساتھ مجھے رکھے ہیں اب آپ دیکھیں لگتا تو یہ ہے کہ طریق ہرسی سے ملکی وسائل پر جو دیلی گئی وہ حلاک لگ رہے ہیں ہاں اگریکلچر گروہ کو ڈواللپ کرنا ہوگا اس کو بہت ہوگی ہے گورنمنٹ کو فاکس کنا پڑے گا جو اگریکلچر گروہ کو جو ہمپر کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی اقتصال سرمین بتایا گیا کہ زرعی گروہ ہماری جو ہے وہ بہت کم رہی ہے کم رہی ہے اور اس کے ریزن کیا دی ہیں وہ ریزن دور کریں مثلا انہوں نے کہا ڈراؤٹ رہی وارٹر سکیار سٹی رہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ایکوالیٹی اپسیڈ ہے تیسری ایک فاس اربنائزیشن لوگ جو ہیں ہمارا کاشتکار زمینیں بیٹھ رہا اور اربنائزیشن اور یہ اشارہ پر لوگ زمینیں بیٹھ کے تو وہ اشارہوں کی طرف جا رہے ہیں یہ مائے مائے یہ ٹھیک ہے یہ لیکن آپ کا ہی کہنا ہے کہ انہوں نے جو ایشیز ہیں ان کو حل کیا جائیں کہ ذرہ سے زرعی پیداوات جو ہماری اتنی کم رہی ہے وہ ہداف پورا جو نہیں کر سکے یہ پی آر ایس پی پی پر جو لکھے گئے تھے جنرم اشارہ کے دور میں وہ اٹھا لیں وہاں ایلی کلچر سیکٹر کے لیے ایک بڑا امبیشت پروگرام دیئے ایک ہوگا دلائی صاحب آپ کے ساتھ نبڑوں گی یہ جو بات کی جاہتھی چیئرمن شبہ زیدی صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں بی آر کے چیئرمن کہ انڈائریکٹ انہوں نے پہلے بھی کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکس اور ڈائریکٹ ٹیکس کی بیچ میں جو یہ فاصلہ ہے انہوں نے کہا کم سے کم ہم انڈائریکٹ ٹیکس آئیت کرنے کوشش کریں گے زیادہ زیادہ ڈائریکٹ ٹیکس کی طرف جائیں گے تو ان کی جو بات ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیکس نیٹ زیادہ سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائی گیا ٹیکس ریٹ کو بڑھائی گیا ہے وہی موجودہ لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں اور انہی ٹیکس کو زیادہ بڑھائی جا رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کی بات ہے کیا ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ زیادہ آئیت کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے انڈائریکٹ ٹیکس کی جو وجہ ہے اس کو ختم کر پائیں گے بنیادی طور پر آپ نے ٹیکس پیئر بیس میں سبسٹینشل اضافہ کرنا ہے ٹیک ہے اور وہ یہ آپ کا ڈائریکٹ ٹیکس اس میں جو ہے نا ریکوور ہوتا ہے اور انکریز آتی ہے اور آئے گی اب ہمارا اس وقت جو ٹیکس کے گی دی پی ریشو ہے وہ لیٹسے آراؤن ٹین پرسنٹ آ رہا ہے تو ہم نے اس کو اگر پندرہ پرسنٹ پلس پہ لے جانا ہو تو پھر آپ کی وہ جو ہے نا فیفٹی پرسنٹ پلس اس میں اضافہ آنا چاہیے اس وار از بی ریو نیو اس کنسرن اور وہ ہی ایک فیچر میں اگر دیکھا جائے نا تو ایک میکسیمم کانٹریبوشن جو ہوتی ہے نا انٹرنیشنلی وہ ہوتی ہے ڈیریکٹ ٹیکسز کی انڈیریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ پھر اس سے کم ہوتے ہیں یہ جو ابھی ہم اس طرح سے اگر سوچتے ہیں یا کرتے ہیں کہ جی وہ ہم نے سیلز ٹیکس کے ریٹ جو ہے وہ اتنے بڑھا دینے ہیں یہ چیز جو ہوتی ہے نا یہ اگین اصولی طور پر going forward it's not the right approach بلکہ اس پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ we should try to bring this rate down over a period of time again ایک ایک پرشنٹ کر کے بھی اگر ہم چلے اگلے دو تین سالوں میں اس کو ہم نیچے لے کے آئیں بجائے ہم نے ابھی پھر اس کو اگر اوپر کی کوئی بات کرنی ہے تو that will be really آپ بردن پاس آن کرتے ہو نا پھر which is not really ایک پوزیٹیو چیز I would say from the industrial point of view from the services point of view یعنی جن کی یہ ساری ہے نا major contributions to the economy ان کے point of view سے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا پھر وہ effect کرتی ہیں negatively ڈیسٹی کو میں ایک اشارہ ایک فیصد شہرہ اس کی بڑھائی جائے گی تقریباً اٹھارہ فیصد کیا جائے گا اس کو تو اس میں دیکھیں تو مہنگائی کا طفان آ جگہ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں امنیسٹر سکیم اگر میں کہوں غلط بات نہیں ہوگی لیکن امنیسٹر سکیم بھی ناکام ہو چکے کیونکہ ابھی تک سٹیٹ بینک کے دیگر اداروں میں کوئی بھی ساسا جوار ڈکلیئر ہونے کے لئے ابھی تک نہیں آئے امنیسٹر سکیم میں تیس جون تک ختم ہو جائے گی مزید ہم اگر دیکھیں تو بیس دن تقریباً ہی رہ جاتے ہیں تو آپ کو کہہ لگتا ہے کیا حکومت اس بڑھائے گی اس سکیم کا ٹائم بڑھائے گی کیونکہ اس سٹیٹریشن میں نظر تو نہیں آ رہا کہ وہ اعداق جو چیئرمن شبزدی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم دستاویزی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو دس امنیسٹر سکیم آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ڈیڑ اس کی بڑھائے گی ابھی تک نظر تو نہیں ہے ایسا کچھ آ رہا میں کہہ رہا ہوں حصولی طور پر وہ آپ نے اپنا جو ڈیٹا بینک ہے نا اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے اور انکریز کرنا ہے انفرمیشن جو آپ کے پاس ہے تاکہ آپ ریچ آؤٹ کرو گے تاکہ وہ آپ کے ٹیکس نیٹ میں آئے اور ٹیکس پیئر بیس جو ہے اس میں سبسٹینشل اضافہ ہو تو آپ اس کے لیے یہ جو امنیسٹی والی بات ہے نا یہ ایک اور پیریڈ آف ٹائم چلتی آ رہی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تاکہ ایک ایڈھاکیزم قسم کی چیز ہوتی ہے یہ نہیں ہے آپ کو کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ پیسہ تو ملے گا وہ اور ملتا آیا بھی ہے پچھلے سالوں میں اگر ہم دیکھیں جتنی بھی ہم نے کی تھی اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے نا وہ آئیں گے آپ کے ٹیکس پیئرز پوٹنشل انکریز کے حوالے سے لیکن مین چیز یہ ہے کہ اب یہ ساری چیز انفرمیشن کے طور پہ جو آپ کے پاس آ چکی ہے اور آ سکتی ہے مزید اس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے اور جیسے وہ پی ایم صاحب نے اناؤنس بھی کی ہے کہ آفٹر تھرٹی ایتھ جون اگر آپ نے اپنا جو بھی آپ کے پاسٹ ایسیٹس اور انکمز اور یہ وہ آپ ایم نیسٹی کو ویل نہیں کرتے تو پھر آگے چل کے ہم نے آپ لوگوں کو پکڑنا ہے جا کے with the facts and figures that we already have کیونکہ جو ایک آپ کا ادارہ ہے نا نادرہ جی that is a real i think ایک اچھی organization ہے جس میں ایک بہت بڑا data bank available ہے اب اس کو ہم نے مزید تھوڑا بہت اس میں جو gaps ہیں ان کو بھی cover کرنا ہوگا اور پھر میں تو یہ suggest کرتا ہوں کہ نادرہ کو ہی ہم use کریں as a service provider i would say جی کہ وہ سارے جو data ہے نا اس کو پھر آگے income tax point of view سے reach out کرے to those potential taxpayers with those facts and figures and then he should get that taxpayer on the in the list ٹھیک ہے یہ لیکن نادرہ کی ذریعے مزید جو ٹیکس کا جو نظام ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں بہت پائیدار نظام ہے یہ آپ کا کہنا ہے جلیل صاحب جسے کہ عبداللہ یوسف صاحب کے اپنے بات سنے آپ کو کیا لگتا ہے کہ امنیسٹس کی موجودہ یہ کامیاب جو کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو رہی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کامیاب ہوگی جلیل صاحب نے صحیح اس کی نشاندہی کی ہے پہلے بھی یہ سکیمیں بہت آئی ہیں جی ایک آپ ٹیکس پیور کا بہیوئر بھی دیکھیں نا لوگوں کا ٹیک ہے کہ ابھی یہ ایک اور بھی سکیم آئی آپ امنیسٹی سکیم کے بعد ایک امنیسٹی سکیم آ رہی ہے آ رہی ہے تو یہ ایک قسم کا محصد بھی جاتا ہے جس طرح گورنمنٹ کی جو پالیسیز وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہیں یہ ایک قسم کی ویکنیسٹ سامنے آتی ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات ٹیک ہے کہ ایویجن پاکستان کے اندر بہت سکیم بھی بہت بڑا ہے اور اس سلسلے میں جو سیادہ جو اس کی مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا مجر پورشن نان ڈاکومنٹڈ اکانومی کا ہے ٹیک ہے کہ نہیں جو سب ازاڈی صاحب یہ بات کر رہے ہیں جو سب ازاڈی اکانومی کے حوالے سے ٹیک ہے کہ نہیں اب سونے کے حال ہی ہے کہ ٹیکس گیت کو کام کرنے کے لیے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایک ایک قویسٹن میں آپ نے پہلے اٹھایا تھا اور جس کو عبداللہ جسل صاحب نے اور اس صحیح طریقے سے اس کو انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر ایک صحیح بات کی ہے کہ اگر آپ ریٹس بلاتے ہیں سیل ٹیکس سے یا انکم ٹیکس سے تو کیا اس سے آپ کا بجٹ پورا ہو جائے گا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ ٹیکس پیئر کی صحیح کار ہو چاہی ہے ٹیکس پیئر اٹھا ہی ٹیکس دے گا جتنا وہ سمتہ ہے کہ ضرورت جو اس کی اوپر پندہ ہے اگر وہ آپ نے اس سے زیادہ دیا تو وہ رییکٹ بھی کرے گا رییکشن کے طریقہ کہا رہے ہوگا کہ وہ اپنے انکم اور ایسیٹس وہ یا تو وہ چھپائے گا یا کسی اور طریقے سے وہ آپ کو اپنے جو ٹیکس پیئر ٹیکلیکشن فارم میں ان سے ڈیلیٹ کر دے گا ٹیک ہے کینے طریقے بڑھے تو یہ صورت آل یہ ہے کہ ٹیکس پیئر کے ساتھ ایک احتمال کا ریلیکشن رکھنا بڑا ضروری ہے ٹیک ٹیک ٹیکس بڑھانے سے بھی پھر ٹیکس پیئر دوسرا ہے ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ ٹیکسیشن اگر آپ یہ دیکھیں انڈیریکٹ ٹیکسیشن پاکستان کی اوپر بہت پڑتی جا رہی ہے انکم ٹیکس بنیادی طور پر ڈیریکٹ ٹیکسیشن ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی جو میجر کولیکشن ہے وہ انڈیریکٹ ٹیکسیشن کے موڈ کے دریہ ہے بدھولڈن کے دریہ ہے بدھولڈن کی وجہ سے سب سے زیادہ کون مارا گا رہا ہے وہ آرڈنری ٹیکس پیر یعنی کہ آپ نے کیا نہیں ہے کہ ٹیکس انڈیریکٹ کے اوپر زیادہ جا رہے ہیں اس میں تو آپ نے ٹیکس کی جو آمدنی ہے زیادہ ہے جتنی آمدنی ہے اس کی وہ تو چھپا لیتا ہے انڈر دی کور آف ویڈولڈن ٹیکس امانکس کہ جی میں نے تو اسنا ٹیکس لیتا ہے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ جو ابھی ٹیکس بجٹ میں مزید عوام پر آئید ہونے والا ہے وہ عوام نہیں دے سکتی یہ بھی جو ہے فورس لی ان پر رکھا جا رہا ہے وہ ایک ایسپیکٹ ہے لیکن ٹیکس زیادہ ریت بڑھانے سے آپ کو ڈیزار پرپوسز ایچید نہیں ہو رہے ٹیک ہے کہ نہیں یہ ٹیکس پیئر کے ایک سہکار ہو جی ہے اس سلسلے میں گورنمنٹ کو جو یہ ہے کہ بڑے یہ چیز اس کے لیے ٹیکس پیئر اسوسییشنز ہیں بزمس مین ہیں آئیر ٹیکس پیئر گورنمنٹ کو ان کے ساتھ ڈائلاغ کرنے چاہیے پوری گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاغ کرنے چاہیے اس کے لیے اگر ہم شامل کرنے کچھ فیکس ان فگر کی کس طرح سے امپورٹ اور ایک سپورٹ میں کس طرح سے اضافہ ہوا ہے کس طرح سے کمیار کو بتائیں کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار چودہ تک امپورٹ کے والے سے بات کریں تو امپورٹ چالیس اشارہ دو ارب ڈالر تھی اور ایکسپورٹ چوبیس اشارہ آٹھ ارب ڈالر رہی دوہزار چودہ سے دوہزار پندرہ میں امپورٹ اکتالیس اشارہ سات ارب ڈالر رہی اور ایکسپورٹ کے والے سے بات کریں تو پچیس اشارہ ایک ارب ڈالر رہی 2015 سے 2016 تک 41.3 ارب ڈالر امپورٹ رہی اور 2014.1 ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹ رہی ہے 2016 سے 2017 کے حوالے سے بات کریں 2014.3 ارب ڈالر ہماری امپورٹ رہی ہے جرکہ ایکسپورٹ 22 ارب ڈالر رہی 2017 سے 2018 کی فگرز کے حوالے سے بات کریں تو 2017 سے 2018 تک جو امپورٹ ہے ہماری وہ 53.1 ارب ڈالر رہی اور ایکسپورٹ 24.5 ارب ڈالر رہی عبداللہ یوسف صاحب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کی بیچ میں بہت واضح گیپ ہے 53 ارب ڈالر ہماری امپورٹ رہی ہے جبکہ ایکسپورٹ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے یہ جو گیپ ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا اس کو کس طرح سے ختم کریں گے ایک طرف سے ایکسچینج ریٹ بھی ہم سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے ایکسچینج ریٹ کے والے سے بات کریں جو کی کانفلکٹ آتا ہے تاجروں کے بیچ میں بھی ایکسپورٹر امپورٹر کے بیچ میں آپ اس طرح سے کیا کہیں گے کس طرح سے گیپ ختم کر سکتے ہیں آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کی ہے نا بیسکلی یہ جو پچھلے دو سال ہے نا دوزار سترہ اور دوزار اٹھارہ اس میں یہ بہت بڑا گیپ جو ہے نا یہ اس میں انکریز ہوئی ہے اس سے پہلے جیسے آپ نے نمبر دیئے ہیں وہ تقریباً پندرہ بلین ڈالر کا گیپ چالی سے کے قریب چیز کے قریب ایکسپورٹس ہیں اور وہ میک آپ ہوتا تھا تھا through foreign remittances اب جا کے دوزار سترہ میں ڈالر ملون ملون anlatley تھا وہ تقریباً گیا ستائیس bilion پی سترہ بلین میک اپ ہوا through foreign remittances 10 was the net shortfall ڈالر خرع اٹھارہ میں وہ جو ستائیس تھا وہ گیا پینٹیس بیلین پہ اور اس میں سے سترہ میکپ ہوا تو اٹھارہ بیلین was the net shot fall. اب یہ ایک بہت بڑی آپ کی problem بنی ہے جو کہ یہ پچھلے دو سالوں میں as far as the trade deficit is concerned. اب question یہ ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے اس کو deal کرنا ہوگا. ظاہر ہے ایک طرف تو بنیادی کام ہمارا ہوگا جو required ہے ایکسپورٹ کے اوپر focus اور ایکسپورٹ میں اضاف ہاں. دوسری سائیڈ ہماری جو اپورٹ والی ہے نا اس پہ بھی کئی چیزیں ایسی ہیں دو کہ ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں تاکہ یہ فورٹ بھی ہماری ڈاؤن آئے. اس طرح سے اگر ہم manage کر پائیں. ایکسپورٹ میں ایک مسلا میں کہتا ہوں اگر آپ ڈیکھیں نا بلک of the exports almost 60% is your textile sector اور Texterل sector میں جو آپ کے actual exports ہے نا بلک of them is their raw material actually. کپڑا کر رہے ہیں یا یان کر رہے ہیں اب اگر آپ اس کی کرینہ ایکچول ویلیو ایڈشن اس کو آپ نے پورا اگر یہ بنا دی ہے کپڑا خود ڈریس بنا دیا ہے یا جو بھی ہے اس کو فنش کر دیا ہے اتنا آپ نے اس میں ویلیو ایڈ کی ہے آپ سے راو مٹیریل وہ لے رہا ہے بنگلہ دیش اور وہ یہ بنا کے فنش گلڈز کو بیچ رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اگر وہ چیز ہم بیچ رہے ہیں نا راو مٹیریل اگر وہ ایک ڈالر کی ہم بیچ رہے ہیں تو اسی کو اگر ہم ویلیو ایڈشن میں کنورٹ کریں تو وہ تقریباً دس ڈالر پہ چلی جائے گی عبداللو جیسے صاحب آپ نے جو ہے اتنا آپ کی انکریز آ سکتی ہے اس میں آپ کی ایکسپورٹس میں which you have to really again focus on this matter اس میں اگر ایک طرف گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں چاہیے ہوگا کچھ نہ کچھ سپورٹ as a policy اور دوسری طرف اس کو پرائیوٹ سیکٹر کو بھی ڈرائیو کرنا ہوگا اور پرائیوٹ سیکٹر کچھ اس میں انویسمنٹ ریکوائیڈ ہوگی کچھ اس میں مین پاور کی ریکوائیرمنٹ ہوگی experience and things like that but all these things یہ نہیں ہے کہ خدا را خاصہ بالکل یہ available نہیں ہوں گے آپ نے سر ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ کے والے سے باگ کیا ہمارے سے ٹیلیفانک لائے پر موجود ہیں مرزا اختیار دیکھ جو کہ ماروخ صنعتکار بھی ہیں and senior vice president ہے FPCCI خوش آمدید سر welcome آپ کو پروگرام میں کہتے ہیں سر بچٹ پیش ہونے والا ہے کل اقتصادی سروے آ چکا ہے جو اہدافت حکومت کے موجودہ حکومت کے وہ پورے نہیں ہو سکے اقتصادی سروے میں کہا گیا ہے مشیر خزانہ پیچھے صاحب نے پیش کرنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح جی ایس ٹی کو بنانے کی باتیں کی جواری ہیں اہداف مکمل نہیں اور صنعتکاروں کو سوال سے کیا کہنا ہے دیکھیں اقتصادی سروت بڑا ڈسپوائنٹنگ ہے کیونکہ تقریباً کمام حدا جو ہے وہ حکومتہ نہیں کرتے ہیں بلکہ آدھے سے بھی کم حدا آپ حاصل کریں دوسرے ربزوں میں حسنا سکتا ہوں کہ کار کردی ہی جو ہے وہ نحت پور ہے خراب ہے اس کے علاوہ کل جو بجٹ آنے جا رہا ہے اور آج اقتصادی سروے میں جو دیکھیں چاپ کی بعض قانفر ہی سروی کہہ رہے ہیں کہ جی ایکپورٹ آرینٹڈ انڈسریز نے حکومت سے مقتلپ مراتیں لیتے رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے اس لیے دوتے گئے کہ ایکپورٹ بڑے گی لیکن وہ ایکپورٹ نہیں بنا سکے تو ہم مرات پوضی لے رہے ہیں کہانی آپ مو سے یہ کہہنے جا رہے ہیں کہ جی آپ ہمارا ایکپورٹ سٹر پہ کوئی اسنٹویس نہیں ہے بارمے جا ہے جو اس کا ہو اپنے طور پر سرغائب کر سکتے ہیں وہ کریں جو بند ہوتے ہیں وہ بند ہوں تو ان کو یہ میں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ٹوٹل ایکسپورٹ جو ٹی چھویز بلین کی ہے اس میں عادی جو ہے عادی سے زیادہ ٹیکسائل کی ہے اور ان سیکٹر کو اگر آپ جو کما اوپوٹ سیکٹر ہے اور جس کو ہم نے مقابلتی بنانے کے کنشش کی تھی اپنے ریجنل کمپیٹیٹر سے علاقائی جو ہریت ہیں ان کے مقابلے میں وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ غلط تھا آپ نے گیس کے کمپ جو ڈھی ہے وہ ابھی بنگلدیس سے زیادہ ہے آپ نے جو ڈیریکٹ ایکسرز ہمارے لگائیں ہوئے ہیں وہ ایکسپورٹ کے فرزول میں دنیا میں کہیں نہیں لگتے آج بھی آپ نے ایکسپورٹ کے ریفنڈ جو ہیں وہ ساڑھے تین سو سے چار سو بلین آرپ وہ جو پانچ سال سے نہیں دیئے ہیں جس سے کیلسل چوک ہو گیا ہے اور لوگ یہ مزید بینگوں سے کرزہ لیں اپنے پرسن پر یہ آپ شرنگ کریں اپنے اکانومی کو شکریں تو یہ آپ نے کونسا پہلی اچھا کر رہا ہوا ہے جو آپ کرنے ہیں ملکہ ہم نے اپنے لیڈیشن سے آج آئید اگر بارات میں دے دیا ہے یہ پانچ سادم اگر حکومت میں اٹھائے تو ایکسپورٹ زندگی وقت ملکہ صاحب اگر آپ ابھی سے آپ لوگ ابھی سے پریشان ہیں تو یہ پھر یہ جو اہداف ہے یہ کیسے پورے ہوں گے کچھ ایکسپورٹ سیکٹرز میں زیرو ریٹنگ بھی کر دی گئی ہے تو اس کی کیا وجہات ہے ایکسپورٹ سیکٹرز میں زیرو ریٹنگ تھا یعنی سیل ٹیکس وہ نہیں لگاتے تھے ایکسپورٹ انڈسٹریز کو وہ آپ وہ کہتے ہیں ہمیں جیل ٹیکس لگے گا آپ پے کریں تو ریفنڈ کلم پر بھائی ریفنڈ کرنے میں تو آپ کا جو ریکارڈ ہے اتنا پور ہے کہ پچھلے پانچ سالوں کا آپ نے ریفنڈ زیروز میں کی ایکسپورٹ رکھو آپ کے پاس شکایتیں مرزا صاحب آپ کے پاس شکایتیں موجود ہیں اس کی آپ کے پاس شکایتیں موجود ہیں اس کی ببکل پورا پاکستان سے پون آ رہا ہے فصلہ بھائد کہ جی یہ تو اگر انہوں نے کہا تو یہ تو ہماری سنب کو اگریشن کو قبول نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی جو ہے عبداللہ عیسیٰ صاحب آپ کے طرف آنگی یہ تو آپ دیکھیں یہ جو زیرو ریٹنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں شکایتیں موجود ہو رہی ہیں تو جو ریٹن پالیسی پہ یہ تو اس پہ سوال نشان ہے ریٹن پالیسی پہ اب یہ جو بات ہے ایکسپورٹ کے مطلق اس وقت آپ کو یاد ہوگا جبکہ آئی ہیپنن تو بی دیر ایف پی آر میں تو ہم نے یہ چیز جو تھی نا پہلی دفعہ یہ انٹرڈیوز کرائی تھی زیرو ریٹنگ آف در فائیو مین سیکٹر جی جو اس میں تھے نا وہ اچھل ٹیکسٹائل اور پھر لیڈر اور باقی جو بھی تھے چیزیں وہ یہ ابجیکٹیو جہیں تھا کہ دیکھیں آپ ایکسپورٹ اگر کرتے ہیں نا اس کے اوپر آپ نے اگر وہ دیا ہے سیلس ٹیکس جی تو دیکھ اس کے اوپر اس کے اوپر پیابل تو اگر آپ نے پہلے وہ دینا ہے اور پھر ریفنڈ کلیم کرنا ہے تو وہ آپ کا ایک وہ جو کیش فلو والی بات ہوتی ہے نا جی وہ بھی ایک بہت بڑا کاؤسٹ بنتی ہے اور مسئلہ بنتا ہے تو اس لیے گورنمنٹ کو تو وہ چیز نہیں آ رہی تھی نا یا آنی تھی اور بلکہ اس میں کچھ ایسا بھی ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے نا وہ اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے تھے تو وہ آپ اینڈ اپ کرتے تھے پھر ایک ریفنڈ زیادہ دینے کے چکر میں تو اس چیز کو اس پوائنٹ او ویو سے ختم کیا گیا کہ جی آپ اگر اگر ایکسپورٹ انڈسری ہیں اور گورنڈ کو بھی فیدہ ہوا تو اس میں یہ چیز جو تھی یہ کرنے سے فیدا جو ہوا ہے اس کو اب ہمیں دیکھنا چاہیے آگے چلنے کے لیے بھی کہ ایک چیز اگر اگر ترائید انڈ تیسٹڈ آپ کے سامنے آگی ہے تو ویو آر وی نوٹ ریلی یوٹلائزنگ ایٹ انڈ ٹرائنڈ ٹرائنڈ جی جی دیکھ ساہب آپ کے پیش ہماری دیل پیش گورنڈ پیش 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 ساہب کو اور سارا آنکھوں پہ بیٹھاتے ہیں کیونکہ یہ اپنے پریکٹیکل آدمی ہے انہوں نے ایشو سمجھا اور جیرو ریٹنگ چاہید سیکسر کرا اس سے آپ کے ایک سپورڈ جو ہے وہ پچیس بلین ڈالر تک پہنچی ہے تو یہ ایک اچھا قدمت ہے لیکن اب یہ حکومت اس کے دیسیزن کو جو کامیاب اجربہ تھا بھی ریورس کر رہی ہے اور نئے اجربہ کرنا چاہتی ہے جس میں سانہ ترک بیٹھ گئیں گے تو عبداللہ یوسف صاحب میں جو قائد شروع کو اور کم کرنے کے لیے اور کرپشن اس میں ہوتا تھا سلائنگ انوائسز ہوتی تھی ہم نے کوئی جگہ پہ اس کے بہنم لگیا تھی کہ اسی ریوریٹنگ نہیں چاہیے وہ لوگ جو اس سے میسیوز کر رہے تھے تو اس کے بعد ہم لوگ نے بہت لذنگ کیا عبداللہ یوسف صاحب سے میرا داریک انٹریکشن رہا ہے اور اس میں پوزیتیب آدمی ایسپورٹ بھی بڑی ہے اور ایسپورٹ سنٹر ہماری سیکٹرز بہت سروایب کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا عبداللہ یوسف صاحب آپ کی تو پولیسیز باتیں کی جارہے ہیں تعریف بھی کی جارہے کہ بڑی اٹھی تھی تو آپ بھی اقتصادی میمبر رہے ہیں بلکہ ہیں عمران خان صاحب کی ٹیم کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں یہ سارے دعوی جو موجودہ حکومت کر رہی تھی تو موجودہ حکومت کو کوئی سیجیشن نہیں دے رہے تھے سیکھیں اب میں نے جیسے کہا ہے کہ سیچویشن ہے ہماری نا وہ کافی چیلنجنگ ہے اور اس کے لیے چیزیں جو کرنے والی ہیں وہ آپ کو پلان کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے اب اس حکومت نے اپنے طور پہ کچھ وہ جو ٹاسک فورسز بھی بنائی ہیں کچھ کمیٹیز بھی ہیں اب ان میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور اس کو پھر آگے ریکمینڈیشن بھی 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 جا رہی ہیں اور وہ پھر آگے آپ ان کی امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ دیکھ نہیں ہوگی تو وہ ایک آپ کو بینیفٹ ہے آپ کو بیسکلی ایک انفٹ آپ کو مل رہا ہے کہ اب اس کو ہم نے بیس طریقہ کیا ہوگا اس پرابلم کو ڈیل کرنے کے لیے چلتے ہوئے یہ جب ہم ان کو اس طرح سے لے کے چلیں گے امپلیمنٹیشن پوائنٹ ہوگی تو اس کا پوزیٹیو ریزلٹ بھی ہمیں ملنا چاہیے ٹھیک ہے پوزیٹیو بھی ملنا ہے جلیل سب آپ خیزر صاحب سے کوئی بات سوال کرنا چاہیے بات پوشنا چل میرے سلام علیکم آپ جا جاری احمد پوزیلہ ہو گیا تو اس سے ایکسپورٹ ہمارے جب بلائیں بلکل یہ پہلی بات یہ ہے کہ پوش آپ نے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کہا ہے کہ پاکستان کی دیو ایکسپورٹ ہے وہ سلسٹین کرتی ہے ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل پاکستان ٹیکسٹائل 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 ہے کہ دیکھیں کچھ جگہ پہ آپ لندل افورڈ نہیں کر سکتے وہ بہت تیسے لے جاتا آپ کو ٹھیک ہوگا بہت بہت چکریہ مرزا اکتار بیک صاحب مائی صاحب موجود تھے جسے کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے یہ جن کی بات ہے عبداللہ یوسف صاحب جسے کہ انہوں نے کا آئی ایم ایف کا پریشر بھی ہے انہوں نے کا ایک سپورٹ بکل تھا پر جائے گے گر ایک دام اٹھ جاتا ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے آلیڈی بات کی کہ ایمپورٹ ایک سپورٹے پشلے سال 2017 سے 2018 کے مارے سالیں بہت بڑا گیاب آیا ہے اور اب ہم گیاب جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے تو اس سے سوال کا جواب میں آپ سے لوں گی ایک چھوٹی سی بیک شامل کرتے ہیں اس کے دو واپس آتے ہیں ویلٹم بیئر پروگرام میں ہم بات کریں بجٹ کے عوانے سے بجٹ کی خصوصی پرانسمیشن جو کہ 11 جون لینی کی کل پیش ہونے والا اتصالی سروے آ چکا ہے سرمائے کا سنتکاروں کے بارے سباکریت وہ بھی پریشان ہے اور یہ جو بات کی جاری ہے زیرو ریٹنگ کو ختم کرنے کی کچھ ایک سپورٹ سیکٹرز میں اس کے بارے سے سنتکار بھی پریشان رہنے کر کہ اگر یہ ختم کر دی جاتے ہیں تو ایک سپورٹ کو بہت بڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہے ایم ایف کا پریشور ہے یہ کہنا ہے مرزا اتیار بیک صاحب کی جانب سے نے کہا بلکہ اس ٹیم کی جانب سے کہنا یہ ہے کہ ایم ایف کا پریشور ہے ہم کچھ چیزیں کچھ ایسے گنات ہیں جو کرنے پہ ہم مجبور ہیں عبداللہ یوسف صاحب ہم ایسے موجود ہیں ایکس چیرمن ایف بی آر اس کے ساتھ عبداللہ عبدالجلید صاحب ہم ایسے موجود ہیں مارے ماشاہد عبداللہ یوسف صاحب آپ کی جانب آنگی یہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے ٹیکس کا یہ جن نظام ہے آپ بھی ایکس چیرمن رہے ہیں ایف بی آر یہ آپ کے وقت میں بھی مشکلات میں شائن ہوں گی بہت سارے ہمارے اس سوال سے باتی کرزوں کا بوجھ پڑتا ہی چلا جا رہا ہے بڑتا ہی چلا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں تو حکومتیں بدلتی رہتی ہیں اور ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ پچھلی حکومت کا بوجھ ہے وہ ہم اٹھا رہے ہیں تو یہ جو بات ہے مشیر خزانہ حفیش صاحب نے بھی یہ کہا کہ مجھے جب معیشت ملی تو بہت بری طرح وہ فسی ہوئی تھی بہت برے ہاتھوں میں تھی یعنی کہ بہت غلط سمت میں جا رہی تھی آپ کے سمجھ سے ہر حکومت یہی کہتی ہے کیا وجہ ہے آخر اس کی آپ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ حقیقت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہماری جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ تو ہمارے مسئلے ہیں پروبلمز ہیں ایک طرف آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہر سال چلتا ہے دوسری طرف آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ چلتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر آپ کا ٹوٹل ڈیٹھ جو ہے اس میں اضافہ چلتا ہے اب آپ کا ڈیٹھ جو ہے وہ ٹھرٹی ٹریلین سے زیادہ ہو چکا ہے آہ دوسری طرف آپ کا وہ جو آہ اس میں فسکل ڈیفیسٹ کا جو مسئلہ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ والی بات کی ہے جی تو اب ان چیزوں کو ہر حالت میں ڈیل تو کرنا ہی ہے نا جی اب یہ بات کرنی کہ جی ایک حکومت اور پھر دوسری حکومت بات تو ہے نیشنل انٹرسٹ کی کہ کیا ہے ہماری پوزیشن اور کیا ہمیں کرنا چاہیے گوئنگ فوروڈ اور یہ جو بات ہے نا آئی ایم ایف وہ تو یہ ہوتی ہے نا کہ بھئی اب میں ان کو پیسے دے رہا ہوں تو اب اس کے بعد میں نے یہ پیسے واپس بھی لینے ہیں تو کیا یہ واقعی اس طرح سے اپنے آپ کو منیج کر پائیں گے اور پھر کیا میں واقعی اس طرح سے واپس بھی لے سکوں گا جیسے آپ بینک میں جائیں تو آپ کو بینک لون اگر دے رہا ہے تو وہ بھی آپ کے اوپر کنڈیشنالٹی لگائے گا نا کہ جی آپ نے مجھے یہ دینا ہوگا وہ کرنا ہوگا تو اسی طرح سے ایم ایف کی بھی ایک اپنی طرف سے ایک انٹرنیشنل لیول کی ریکوارمنٹس ہیں جو کہ آپ اپنی اکانومی کو بھی اگر دیکھیں گے نا تو وہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ آپ کے اپنے انٹرسٹ کی بھی بات ہوں گی کہ وہ مثلاً اگر کہتے ہیں نا کہ آپ نے اپنا فیسکل ڈیفیسٹ ریڈیوز کرنا ہے جی تو that is in our interest and we have to also try and do that similarly for trade deficit تو اس میں ہمارا فائدہ ہوگا اگر ہم اس کو واقعی اچھیو کرکا ہے فیسکل ڈیفیسٹ کو ختم کرتے ہیں trade ڈیفیسٹ کو ختم کرتے ہیں شاہد حسن صدیقی صاحب شاہد حسن صدیقی صاحب شاہد صاحب بجت کل پیش ہونے والا ہے شاہد صاحب بجت کل پیش ہونے والا ہے سنتی شعبہ بہترہ متاثر ہے دعاو پورے نہیں ہو سکے آپ کتنے خوش ہیں اس بجت کو لے کے یا کتنی معلوم سے اس بجت کو لے کے سارا زور اس پر ڈان دیا کہ جو مشکلات ان کو تھی لیکن یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو دس مہینے میں تباہی آئی ہے وہ کیوں آئی اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں یہ وہی ستائن ہے احلی شیخ کا جو دوہزار دس مہینے وزیر خزانہ تھے ڈیفیسٹ پارٹی کے دور میں یہی جملے دورا رہے تھے اس وقت میں یہاہ دے ہی تک یہاہ دی سوال یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں بجت خسارہ کم کرنا ہے اپنی شیخ صاحب نے بھی کہا کہ مجھے تو وہ آمدنی اخراجات کا خرص کم کرنا ہے مجھے تو کوئی بجت خزانہ یہ امران خان صاحب یہ جواب دے لے کہ اگر ایک آدمی غریب آدمی جس کے پاس دس ہزار روپے ہیں ٹوٹل جو اسے بچائے ہیں وہ اگر بینک میں جمع کرتا ہے اس کو ایک سار میں نو سو روپے کا ملتا ہے اس پر دس فیصد ٹیسٹ کر جاتا ہے نوے روپے لیکن ایک آدمی جس میں ٹیسٹ سوری اور رشوت سے پندرہ فروڑ کی بلڈنگ بنا لی ہے جو نظر آ رہی ہے اس کے لیے وزیعظم آ کے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ٹیڑھ فیصد دینے اور ٹیسٹ کو خلوز کرنے میرا کہنا یہ ہے کہ سوری کے پیسے کو پروپرٹی وہ ٹیر پرسنٹ لینے کا کیا اخلاقی جواز ہے کون سا قانونی جواز ہے جبکہ غریب آدمی ایک ڈرائیور کوکیدار اپنے موبائل میں اس پیسے ڈالتا ہے تو اس پر ٹیسٹ کر جاتا ہے لیکن کروڑ روپے چوری ٹیسٹ پروپرٹی بناتا ہے اور جس میں پچھلے ٹیسٹ سکیموں سے فائدہ نہیں اٹھایا اس پر واحدے کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا اس وقت یہ کہا تھا کہ جو اس پر فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس سے ان کی آئندہ نصریں بھی روئیں گی وہ لینے رونے کے بجائے انہوں نے ان کو ڈیو پرسنٹ دے دیا اور کہا جیسے دیسرہ پرسنٹ دے دیلے ایک جملہ پورا کر لوں دوسرا ایک بنیادی سواجی ہے کہ ہمارا بسنا حفیث جیس سے بار بار کہہ رہے جی ہماری برامدات وہ بڑی رہی ہے ہمارا پیجابتی خسارہ بہت زیادہ ہے یعنی ہمیں ڈالر چاہیے تو مجھے یہ بنا دیا جائے کہ کون سے قانون کے دہت پاکستان کے مفاد میں ہے ٹیکس امنسٹری میں یہ کہا گیا ہے کہ جو روت کے دولت پاکستان سے باہر تری گئے گی وہ وہی رہنے میں اور ہمیں چھے فیصے ٹیکس رہنے مجھے وہ پیسے روتے میں واپس چاہیے ہیں یہی ابراہ حافظ صاحب کا نعرہ تھا اور یہی تیس ساتھ کے حکومتوں کا نعرہ تھا تو یہ کس کے مفاد میں ہے کہ روتی دولت جو باہر گئی کہ باہر رہنے میں یہ دو میرے بنیادی سوال ہیں اور اس سے یہ پڑا چلتا ہے کہ یہ صرف طاقت میں تکوں کے مفادات کا تاکست کر رہے ہیں معیشت کا بہتر بنا لیں عوام کی فلاؤ بے بود کئی دور دور تک ناظر نہیں آ رہی ٹھیک عبدالعکس صاحب شاہد صاحب تو بڑے نراض بڑے خفا نظر آ رہے ہیں امنسٹر سکیم سے بڑے خفا نراض نے کہا کہ یہ کہاں کنگان ہے کہ غریب ٹیکس دے امیر اس سے بچ جائے تو یہ جو بات کی جا رہی تھی کہ امنسٹر سکیم نہیں اس سے جو فائدہ اٹھائیں گے پہلے امنسٹر سکیم کی حوالے سے کہا گیا ان کے ساتھ بہت کچھ برا ہو جائے گا جو کہ نہیں ہوا اب یہ تو نراض ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے نراض ہونا پھر صحیح بنتا ہے ان کا امنسٹر سکیم ایک ایڈھاکسم والی بات ہے گوئنگ فورڈ ہر حالت میں آپ نے اپنے ٹیکس پیئر بیس میں سبسٹینشل اضافہ کرنے کے لئے افرٹ کرنے ہیں اب یہ جو امنسٹی کا یہ ہوتا ہے کہ بکوز ہسٹارکلی ہمارے تو یہ پہلا تجربہ تو نہیں ہوگا نا it is done before also اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ لوگ آتے ہیں اور اپنا فائل کر دیتے ہیں ریٹرنیں and things like that اور کچھ ظاہر ہے اس میں ریونیو بھی آتا ہے لیکن جو آپ کو افرٹ ریکوائیڈ ہے نا وہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا systematization through automation you have to focus on that soul identifier آپ کا ہے CNIC اس کی بیسیس پہ ہر حالت میں آپ کو information لینی ہے اور اس کی بیسیس پہ پھر آپ اس تک پہنچ پاؤ گے جو بندہ آپ کا potential taxpayer ہے جو ابھی ہم نہیں کر پاتے because of our cash economy non-documented economy and things like that تو یہ اب ہماری بنیادی issues ہیں اور ان کے لیے اور بنیادی challenges ہیں اور انہی کے اوپر ہمیں ہر حال اپنے focus کرنا ہوگا اور اس کا پھر آپ کو hopefully results بھی ملنا چاہیے ٹھیک پھر آپ سے مجھتے ہیں کہ یہ بنیادی challenges ہیں automation کی طرف جانا چاہیے جلیل صاحب آپ شاید صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بڑی ایک مجھوس کم پچھر ہے فینینشل پاکستان کی ابھی آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے فینینشل crime کمٹ کیے اور انہوں نے asset create کیے ان کو گورنمنٹ لیجیٹمیسی دے رہی ہے this is what I can understand middle class low middle class which I can continuously جو ہے وہ tax بھی دے رہی ہے اور وہ مزید منگائی کا برڈن بھی برداشت کرے گی تو آپ کے خیال میں جب میں یہ جو ایک ایسی صورت ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امنیسٹی سکیم یہ جو لائے ہیں یہ امنیسٹی سکیم اس کے کامیاب ہونے کی مجھے تو آپ کی نظروں سے مجھے نظر آتا ہے جو جس نے کسی آپ سے اندازہ ہو رہا ہے وہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی ایک چیز جی شاہ صاحب امنیسٹی سکیم تو کامیاب نہیں ہوگی نیکسٹ کیا ہونے والے تو یہ بڑی عام بات کی ہے اس کو ذرا اس بات کو میں دوبارہ ایکسپریم کر دوں بہت ایمپورٹن بات کی ہے بہت درستہ یہ ہے کہ یعنی ڈیرڈ پرسنٹ پرپرٹی پر ٹیکس لینے کیلئے چیوڑی کی پرپرٹی کھڑی ہے اس پر آپ کو پتا ہے کہ ستر فیصد سیویل ویرو پرسنٹ ٹیکس اف ڈیرڈ پر لے سکتا ہے اب ملکی قوانین جو ٹیکسی سے پوچھنے کے ضرورت نہیں ہے اس کو آپ کہنا ہے کہ ڈیڑھ فیصد دے دو اور اس طریقے یسے یہ جو نقصان ہوگا اس پر دکیش کروڑ عوام پر آپ انڈائریک ٹیکس بجت پر لگائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بنیادی سوال ہے کہ کیا جب اٹھا اس میں سال اپریل میں ٹیکس امنسٹی آئی تھی تو اس وقت اف ڈیر کے چیزر میں بڑی اہم بات کی انہوں نے یہ کہا تھا جو انہوں سے سکیل سے فائدہ نہیں ہوتائیں گے ان کی آئندہ مسئلے میں روئیں گی وہ ہم ستر فیصد تک ٹیکس لیں گے عمران حاصل نے یہ کہا تھا کہ میں تو یہ ٹیکس امنسٹی آئی ہے اس کو ایکسپ نہیں کرتا اور میں دوبارہ آکے تحقیقات کر کے ان کیسز کو ری اوپن کروں گا پھر اختیار میں آ رہا ہے کہ میں پیٹی آئی نے کہا کہ امنسٹی اس کی ملوٹیروں کے لیے ہے چوروں کے لیے ہے تو جب یہ چوروں کے لیے ہے تو اس کے لیے حضر اعظم کو آکے ریکرس کرنی پڑھ رہی ہے یہ چوروں سے کہ آپ دیر پرشن دے کے اور جو ہے اپنے خانونی تاففر حاصل کر لیں لیکن لوگ اس پر کہ جناب ایک ڈائیور کے موبائل سے تو آپ گفتی سے تیسٹ لیتے ہیں اور چوروں سے آپ دیر پرشن دے رہے ہیں کیا جواب پیدا ہوتا ہے اور ہمارا سترہ پرسن جیسٹی لگا دیتے ہیں آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے ہمارے بجر خسارہ کم کرنا ہے اسے طرف عوام پر ٹیکسٹوی بڑھا کے طرقیہ کے اخراجات میں کٹوٹی کر کے تعلیم اور سہت کا بجر کم کر کے اور معیشت کی شرعہ نموں کو چار سیسٹ تک یہ کرنے دنے جا رہے ہیں اگر سال بھی تو پھر یہ تو ان کا چاریس کی پٹن ہے تیرے پر نکل گیا بات یہ تھی کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا ہمارا حاصل کے الفاظ میں کہ اقتدار میں آنے کے سو روز کے اندر میں اگل پر نمی صاحب پر نمی پولیسی ٹیکس ہوتی ایک ناظر پر دنگا وہ کہا ہے تو جتنے وائدے تھے یہ جو جنید صاحب جسی کے آپ نے سوال پوچھا امران خان صاحب آنے سے پہلے یہ دعویٰ یہ بات کر رہے تھے کہ امران خان صاحب ہم نہیں لائیں گے یہ چوروں کے لیے ہے اور چوروں کو پکڑا جائے گا لیکن امران خان صاحب نے آنے کے بعد پھر امران خان صاحب لے کے آئے ہیں یہ موجودہ بجر جو آنے والا ہے جو کل آنے والا ہے یہ عوام دوست ہوگا سرمایہ کاروں کے لے ہوگا کیا کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا دفاعی بجٹ کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اب دفاعی بجٹ میں بھی کٹوتی کی باتیں کی جا رہی ہیں اس نے بھی کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا تو آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والے اس بجٹ کے بات کیا ہوگا بہت بہت چھتے ہیں جنیل صاحب آپ کا پروگرام میں اپنے شرکت کی عبداللہ یوسف صاحب آپ کو بہت بہت چکے اپنے پروگرام میں شرکت کی پروگرام بجٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ ہم کر رہے تھے جس میں ہم نے بات کی بجٹ کے حوالے سے آندہ آنے والے بجٹ کیسا ہوگا کل آنے والا بجٹ کیسا ہوگا اس حوالے سے دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ لوگ سے مراکت ہوگی نیکس بجٹ ٹرانسمیشن میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ